اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا اہل بیتہ تیرین الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین اما بعدو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول من سل معی علی بن عبی طالیم پیغمبر اسلام نے نماز کا تذکرہ کیا ہے ماہ مبارک رمضان ہے آخر میرے المومن کے شہادت بھی قریب ہے تو رمضان میں نمازوں کی بہار ہے قرآن کی بہار ہے عبادتوں کا ذکر کیا جائے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ عیم معصومین سے بہتر عبادت کس کی کہ ان کا ذکر کیا جائے پیغمبر اکرم نے اس حدیث میں اشارت فرمایا کہ سب سے پہلے جس انسان نے میرے ساتھ نماز پڑھی وہ علی بن عبی طالیم ہیں یہ امیر المومنین کو خصوصیت حاصل ہے کہ سب سے پہلی نماز پیغمبر کے پیچھے جیسے سب سے پہلے اسلام لانے میں امیر المومنین کو فوقیت حاصل ہے امیر المومنین کے خصوصیات میں اگر جائیں تو گھنٹا دو گھنٹا بولیے ہم چونکہ بہت مختصر بولنا چاہ رہے ہیں اس لئے دیکھئے امیر المومنین کی جائے ولادت ایسی ہے کہ جس میں کوئی شریک نہیں امیر المومنین کا اسلام لانا ایسا ہے کوئی شریک نہیں امیر المومن ایسے صفات کے مالک ہیں جس میں شریک ہی نہیں ہیں لوگ حتی انبیاء وغیرہ اولیاء وغیرہ کی گفتو کریں امیر المومنین کا انداز عبادت کہتے ہیں کہ ایک رات میں امیر المومنین شب ایک ایک شب میں ہزار ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے یا ہر امیر المومن نے ایک حدیث میں کہا کہ ہم نے ہر خجور کا جو درخت لگایا ہے اس کے پیچھے دو اس کے نیچے دو رکعت نماز پڑھی ہے تو لوگ کہتے تھے کہ آخر علی کام کرتے تھے وہاں درخت لگاتے تھے کہ نماز پڑھتے تھے دیکھئے پہچانیے امیر المومنین کو لوگوں نے نہیں پہچانا تو انہیں شہید کیا ہے ونہا پہچانتے تو ان کو سر پر بٹھاتے تھے امیر المومنین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو ایک ہی وقت میں کئی پہلیوں کو اجاگر کرتا ہے محنت بھی ہے مزوری بھی ہے رزق حلال بھی ہے بچوں کی پرورش بھی ہے لوگوں کی دیکھ بھال بھی ہے مسلمین کا خیال بھی ہے اتنا کام ایک وقت میں امیر المومنین جیسے ذات انجام دے سکتی ہے امیر المومنین کا ہر شعبہ زندگی ایسے ہی ہے یعنی لوگ جس وقت اس شعبے میں جاتے ہیں تو تاجب کرتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے کیا ہمارے لئے چونکہ یہ چیز قابل حضم نہیں ہے اور چونکہ ہم لوگ خاکی کہے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم لوگ اسی مولچ کے رہے جاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کیا مثلا امیر المومنین ایک وقت میں چالیس جگہ جاتے ہیں اب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اس زمانے ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں دو ڈبلیکیٹ بن نہیں پاتے ہیں کیسے جو چالیس جگہ امیر المومنین اصلی امیر المومنین کیسے گئے یہ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے امیر المومنین اسے کرتے ہیں ائمہ کے یہاں یہ قدرت اللہ نے دی ہے اور کوئی بائید نہیں ہے دیکھئے یہ سب روح کا کمال ہے یعنی ہماری روح اتنی کمزور ہے کہ صرف ہمارے ایک جسم کے اوپر حکومت کرتی ہے امیر المومنین کی روح کو سوچئے کہ امیر المومنین جیسے چالیس جسم کے اوپر حکومت کرنے کے لائق ہے جب یہ روح اتنی بڑی ہو جائے امیر المومنین جیسی تو چالیس نہیں امیر المومنین کے اوپر حاکم ہے اور لے جائے گی تو چار سو کو لے جا سکتے لہذا امیر المومنین کیا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے امیر المومنین نے اپنی زندگی میں جہاں پر جنگوں کا تذکرہ دیکھی ہے آپ امیر المومنین ایک طرف مسلمین کو لیے ہوئے منافقین سے مہوے جنگ بھی ہیں ساتھ میں عبادت بھی ہے ساتھ میں لوگوں کی تربیت بھی ہے ساتھ میں ایسے پہلووں کی طرف اور ایسے عقائد کی طرف اشارہ بھی ہے جو خرافات کی طرف لوگوں کو نہ لے جائیں مثلا جنگ سفین میں آپ دیکھئے قرآن کو لوگوں نے اٹھایا دھوکہ دینے کے لیے ادھر لشکر معاویہ نے امیر المومنین نے کہا کہ قرآن عامہ ہے دھوکہ نہ کھاؤ دیکھیں عقائد خرافی جا رہے تھے لوگ خرافات میں اقتلا ہو رہے تھے کہ ہر قرآن کو مان لے لہذا مثلا ایک مسجد زرار ہے اسلام میں پہلی مسجد ہے اسلام کی پیغمبر اکرم کے حکم سے یہ مسجد ویران کی گئی مصمار کر دی گئی جبکہ اسلام میں مسجد کا گرانا حرام ہے پیغمبر اکرم نے کیوں یہ کام کیا دیکھیں جب عقیدہ خراب ہونے لگتا ہے تو پیغمبر اور امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کام مسجد کو خراب کیا جائے اللہ نے حکم لیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں منافقین بیٹھ کے اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے پیغمبر کے خلاف مسجد کو گرا دیا گیا یعنی ہر مسجد قابل اعتبار نہیں ہے وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہ قابل اعتبار ہے اس کو کبھی گرائے نہیں جا سکتا مگر وہ مسجد جو منافقین کا ڈیم اصلا بن جائے اسے اسلام میں گرایا ہے گرا کے دکھایا ہے وہ ہر قرآن قابل اعترام نہیں ہے وہ قرآن جو مومنین کے ہاتھ میں ہے جو مسلمین کے ہاتھ میں ہے جو اہل علم کے ہاتھ میں ہے وہ قرآن مہتبر ہے ہر انسان جو کہا کہتا قرآن اٹھایا کہ دکھائے کہ ہم اہلے قرآن ہیں نہیں ہو سکتا یہ جنگے سے فیلم میں ہوا بس دیکھیں امام کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ایسے چیزوں سے بھی لوگوں کو روکیں اور اپنے دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دین کی بھی اتنی زیادہ سختی کے ساتھ عدالت کو انجام دیتے تھے کہ اسی بنیاد پہ لوگ ان کے دشمن ہوئے ورنہ جس نے امیر المومن وہ قدل کیا ابن ملجم نے یہ ابن ملجم امیر المومنین کے سپاہیوں میں سے تھا اور صرف عدالت امیر المومنین کی بنیاد پہ اس انسان نے اس حد تک اپنے آپ کو آگے بہایا کہ امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگاتا ہے اور امیر المومنین کو شہادت سے انتنار کرتا ہے شبہ ضربت امیر المومنین ہے پروردگار عالم تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ وہ آج کی رات میں کم سے کم اس تسبیح کی سہکڑوں بار سو بار تو آیا ہے روایتوں سہکڑوں بار اس کی تلاوت کرے اور جب موقع مجھے کہ اللہم لعل قتلت امیر المومنین کے بڑا عجرہ ہے بڑا ثواب ہے کہ امیر المومنین کے اس غم میں امام صلیٰ مصطبع کے اس غم میں اور اعدے بہتی اس غم میں شریف و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ